اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کچھ ایک تحریہ لکھئے جو شیئر کیا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بہت بہترین ہے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین اب سبی کو جزائے کی رہتا ہوں آج کا میرہ ٹوپی کی نوچوان لڑکیوں کی بغاوت پر اترانا یعنی اپنی گھر سے بھاگ کر شادی کرنا کیسا ہے اسلام کی نظر سب سے پہلے تمہیں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیے کو پیش کرتا ہوں چنانچہ ایک گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکی سن پڑھ اور اپنی اکل کی کھڑکی اور دل کی دروازے کو کھول یعنی ہوش کے نقل لے دل کی گہرائی اور دل کی کانوں سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے یعنی جو لڑکی ماں باپ کو دگا دھوکہ دے کر شادی کرے ان کی اجازت کے بغیر تو وہ شادی قابل قبول نہیں ہے اسلام اور شریعت کے حساب سے آگے چکے دوسری حدیث میں پھر کیا فرمایا سنو کان کھول کر دل کی کانوں سے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی تو اس کا نکاح باتے لے اس کا نکاح باتے لے اس کا نکاح باتے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ان تین مرتبہ فرمایا آگے چلیں تیس بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکی گندی ہے بدکار ہے بدچلن ہے زانیہ ہے کون جو لڑکی اپنے خود کی شادی کرتی ہے یعنی ولی کی اجازت کے بغیر جو لڑکی بھاگ کرنے کا کرتی ہے شادی کرتی ہے وہ لڑکی زانیہ ہے بدچلن ہے اور بھی کئی حدیثیں موجود ہیں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا چلوں میرے یاد بہت افسوس ہوتا ہے ایسی لڑکیوں پر جو اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں اور یہ لڑکیاں شادی کبھی مسلمان کے ساتھ کرتی ہیں اور کبھی نون مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرتی ہیں جو لڑکی نون مسلم سے شادی کرتی ہیں سنو ہماری شریعت ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مسلم لڑکی نون نون مسلم لڑکی سے شادی کریں یہ صحیح نہیں ہے اسلام کے حساب اسلام کی نظرے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرما نے اپنی عورتوں کی شادی مشرق نون مسلم یعنی مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اگر وہ ایمان لے آتا ہے تب الگ باتیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلو بہت بہترین واقعہ ہے آپ سنیئے خوش ہو جائے گی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ کو شادی کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ نے کہا اے ابو طلحہ اللہ کی قسم تیرے جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا لیکن تو نون مسلم ہے مسلمان نہیں اور میں ایک مسلمان ہوں اس لئے میرے لئے تجھ سے شادی کرنا نکاح کرنا جائز نہیں ہے خلال نہیں ہے اللہ حضرت اینو جوان لڑکیوں اللہ سے ڈرو عدل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے ڈرو اتنا ہی ڈرو اور ایسا ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا خواہ کی اور تم مرتے تب تک مسلمان ہے رہے گا اے مسلم قوم کی بیٹی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح صحیح سیدھی سے بھی چلو ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو ان کو عدب احترام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلو کیا کرو ان کے عزت احترام کرو اور ان کے ساتھ بہت بہتری اچھا سلو کرو اور اچھا ویوار کرو سوسیل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلو میری ان آنکھوں نے ایسے ایسے واقعے اور میرے اس کانوں نے ایسی ایسی باتیں سنی اللہ 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 کی پناہ رون ٹکڑے ہو جاتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک باپ اپنے بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے وہ باپ اے بیٹی تو لوٹا آج اپنے گھر واپس چھوڑ دے اس دھوکے باز دگا باز لچھے اور لفنگے لڑکے کو اللہ 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 وہ باپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا روتا گیا بچے کے سامنے گڑ گڑاتا رہا چلاتا رہا بیٹی کے سامنے بہت روتا رہا اور اپنی بیٹی کو سمجھاتا رہا مگر بیٹی ٹس کے مس نہیں ہوئی وہ لڑکی ایسے لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی نہ تو اس لڑکے کا گھر تھا نہ اس کے گھر کا ٹھیکانہ نہ اس کے مذہب کا ٹھیکانہ نہ اس کے پاس پیسہ نہ اس کی سیرت نہ اس کی صورت نہ اس کی شکل اللہ کی پناہ اور اسے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی بیریال اپنے باپ کا دل دکھانے والی لڑکی سن تیرے باپ تیرے لئے دھوپ گرمی تھنڈی بارش میں کام کرتا رہا اور تیرے لئے وہ باپ پردیس تک گیا تاکہ تجھے خوشیہ دیں نہیں سکے تیرے ہر خواہش اور تیرے ہر فرمائشیں اور تیرے ہر ضرورتیں تیرے دل کی علمان کو پورا کرتا رہا اور پورا کرنے کے لئے تیرے باپ پردیس گیا اے بیٹی تُو نے تیرے باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کیوں کیا کمی رہ گئی تھی چنانچہ ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والی لڑکی سن اللہ تعالیٰ کا فرمان نے جو لوگ اللہ اور ایمار والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ دھوکہ ان کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں مگر ان کو احساس نہیں ہوتا ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ مسلمان ہی نہیں جو کسی مومن کو کسی مسلمان کو دھوکہ دے باپ کا دل مت دھوکہ کرو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا ایک درمیانی دروازہ ہے تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے یا پھر تو اس کی حفاظت کر اور بلکسوس تم ما باپ کی بددوہ سے بچو ان کا دل نہ دکھاؤ ان کا دل نہ توڑو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان کی قبولیت کوئی شک نہیں ان میں سے ایک باپ کی دعا ہے اللہ اللہ ایک گھر سے باغنے والے لڑکی سن اگر تیرے باپ نے آنکھوں سے آسو بھا کر اللہ سے تیرے لئے کچھ ایسی بددوہ کر دی تو تو سوچ تیرا کیا انجام ہوا اس دنیا کے اندر اللہ اللہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رب کی رضا والد کی رضا ہے رب کی ناراضی والد کی ناراضی اللہ اکبر یعنی باپ راضی اللہ راضی باپ ناراض اللہ ناراض اللہ اکبر اللہ اللہ ماں کا دل بھی نہ دکھاؤ کیونکہ ماں جنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے اللہ اکبر قبیرہ سبحان اللہ یہ بھاگ کر شادی کرنے والے لڑکی سن ماں باپ کو ستانے اور رولانے اور دل کو دکھانے والے لڑکی سن نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کیے تو تم جنت میں نہیں جا سکتی یعنی تم جہنم میں جاؤگی اللہ کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور آپ نے یہاں کام کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے ان کی ناراضگی میں آپ نے شادی کی گھر سے باک کر اللہ ہدایت دے آپ کو اللہ ہدایت دے آپ کو اللہ ہدایت دے آپ کو آمین آمین یا رب العالمین ایک جگہ پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس پر چندت خرام ہے اللہ حکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور آپ نے یہی کام کیا اگر سبا کر مباب کی نافرمانی کیے یعنی آپ نے بہت بڑا بڑا کیا اللہ اکبر ایک جگہ تو بہت بڑی بات فرمائی ہے یہ اللہ اکبر یہ صدی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے گئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو ایسے گناہیں جس کی سزا اس کو اس دنیا میں ملے گی یعنی جب تک اس کو یہ سزا نہ ملی تب تک اس کو موز نہ آئے گی اس کے اندرے ایک یہ بھی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اس کائنات کے اندر اس کے سزا دی جاتی اس کے بعد اس کو موت آتی اللہ اکبر اللہ رحم کرے اللہ ہم اللہ تجلنا منہ یہ وہی لڑکی ہے جن کے ماں باپ نے محنت مزدوری کر کے ان کو پالا پوسہ کھلایا پلایا بڑا کیا پھر آکیر میں کیا دیا دھوکہ کیا ایک گھر سے باغنے والی لڑکی سون جس ماں باپ نے تجھے اپنے تھن سے اپنے چھاتے سے تجھے دودھ پلایا دودھ پلا کر بڑا کر دیا اور تنہیں یہی انجام دیا اللہ اکبر جس ماں باپ نے ادار گرز لے کر اور کچھ والی دن تو اولاد کے لیے لوگوں سے بھیک تب مانگتے تھے تاکہ اپنے اولاد پرورش کرسکے ان کی طریبیت کرسکے ان کو کھیلا سکے ان کو پلا کرسکے ان کو بڑا کرسکے اللہ اکبر یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے لیے ماں باپ کی راتوں کی نین حرام کر جاتی ہے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بیٹی کو عالی سے عالی تعلیم ملائی اس لیے کہ یہ بیٹی کامیاب ہو جائے اور کامیاب کی سر بلندی پر پہنچ کر اپنا نام یعنی ماں باپ کا نام یعنی ہمارا نام روشن کرے مگر افسوس در افسوس وہ سب پلٹ پلٹ ہوت گیا یعنی اس بیٹی نے کیا سینا دیا آخر میں ماں باپ کو اپنے گھر سے بھاگ کر کسی ایرے گیرے نتو کھیرے سے شادی کر لیتی ہے کافی ایسی لڑکی ہیں جو شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں پھر بعد میں جب موقع ملتے ہیں گھر سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں اللہ کی پناہ اگر یہ لڑکیاں قرآن و سنت اور نماز کو پڑھتی سمجھتی دین کا علم اور تعلیم ہوتی تو کبھی بھی ایسا کھینوں نہ قدم نہیں اٹھاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان زنا یعنی کوئی مسلمان پورا زنا کرواتی ہے بدکاری کرواتی ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتی خدا رہا سوچئے اگر اس دوران آپ کا انتقال ہو جائے آپ مر جائے تو اللہ کی پناہ اللہ رحم کریں جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے خبردار اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ تم زنا کی قریبی مت جانا اس کے عرد گرد اس کے آس پاہ بھی مت بٹکنا کیونکہ ایک بہت ہی بورا راستہ ہے لیکن آج لوگ کرتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک نماز برائی بے حیائی برے کاموں اور گندی باتوں سے روکتی ہیں اگر یہ بچیا یہ لڑکیا یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیا قرآن سنت کو پڑتی نمازوں کو پڑتی تو گھر سے نہیں بھاگتی کیونکہ بے حیائی سے روکنے والی چیز کیا ہے نماز سلا یہ بھاگنے والی لڑکی آپ اکیلے میں جا کر تنہائی میں جا کر سوچو اس ماں باپ پر کیا پیتی ہوگی یہی وہ ماں باپ جن کی عادی سے اوپر کی زندگی آپ کو پالنے پوسنے بڑا کرنے سمجھانے صدارنے سوارنے میں ہی نکل گئی اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم بے حیائی کی کاموں کی قریب میں مطلب کرنا چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو لیکن جو آپ نے چھپ چھپ کر جو حرکت تقیر ہے اللہ خیر تمہارا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے عیبدار بنا دے گی اور حیائی شرم جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے حیائی حرام ہے کیا ہے بے حیائی حرام ہے چھپا کے کرو یہ زہدر کے کرو اللہ احم کرے آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرم حیائی ہمیشہ بھلائی اور اچھائی پیدا کرتی ہے اگر تمہارا اندر شرم ہوتی حیائی ہوتی تو تم اچھائی کا راستہ سنتے ہیں لیکن تمہارا اندر حیائی نہیں ہے آگے چلیے ایک بہت بہترین حدیث آپ کو سناتا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی یعنی بے شرم لوگوں سے نفرت کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیائی بھی ایمان کی شاکوں میں تلیک شاک ہے حیائی اور ایمان دونوں ایک ساتھ میں رہتے اکٹے رہتے اگر ان دونوں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا خود با خود چلا جاتا ہے یعنی شرم گئی تو ایمان چلا جاتا ہے اللہ کی پناہ عوض باللہ گھر سے بھاگنے والے ملکی آپ کے اندر ذرا بھی حیائی ہوتی تا پہ سر قدم نہیں اٹھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیائی شرم بھی ایک ایمان کا حصہ ہے آگے چلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیائی ایمان میں سے ہے اور ایمان کا بدلہ چند اور فہاشی بے حیائی برائی کا بدلہ جہنم اللہ ہم اللہ تجل نہ ہو گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں ابھی بھی وقت ہے پلٹاؤ لوٹاؤ اپنے گھر واپس اور اللہ سے معافی مانگ لو کیونکہ ابھی آپ زندہ ہو اور ممکن ہے کہ اللہ تو برقل آپ کو معافی کر دے اگر آپ نے ایسا ہے کیا تو مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے تو جو بھی دل چاہے ہو کرو اللہ رحم کرے آج یہی معاملہ ہے شرم نہیں تو بس جو بھی جیل میں آئے ہو کرتے ہیں اللہ رحم کرے جس ماں باپ کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی تو ان کی زندگی الجنو ٹینشن ڈپریشن فکر لوگوں کے تانے لوگوں کے شکوا شکایت اللہ اللہ اور بیٹی تیرے لئے اور تیرے دیئے ہوئے گم میں نکالنے پڑتی ہے اور ماں باپ ماں اور باپ تڑپ تڑپ کی زہر کے گھڑ پیتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ حفاظت کرے جوالی دن پر کیا صلح دیا ہے اس بیٹی نے جس ماں باپ نے اپنے نازوں سے اپنے ہاتھوں سے ایک پالا اور پرسط تھا بیٹی تجھے اس بھاگنے والی بیٹی نے ماں کی سارے خوشیاں چھین لی سارے چین سکون جو چہرے کے جو مسکرہ جو مسکان تھی سارے چھین لی اللہ حفاظت پر بلکہ اس بیٹی نے ماں باپ کو تکھ درد گم اور پہاڑوں کی اتنے بڑے گم دے اور اتنی مشکل مسیورت پریشانی میں پریشانی کے دلدل میں ڈھکیل لیا ہے جب لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی سے شادی کر لیتی ہے اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو ذلت اور اسوائی کے گھڑے میں گرا دیا ہے اور کہیں مرتبہ ایسے ماں باپ یعنی بہت بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں جو خوددار قسم کے ہوتے مادرہ چاہتاوں میں نہیں بتا سکتا ایسے ماں باپ شرم سے اپنا مو چھیپ آتے ہیں اور سماج وہ معاشرے میں اپنا سر کو جھوکا جھوکا کے چلتے ہیں اللہ اللہ اینوں جوان بچیوں تمہارے ماں باپ نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم کو پالنے پوسنے پڑھانے لکھانے میں جو کوشش نے کی تھی جو قربانی دیتی ہیں اللہ اللہ یہ نو جوان بچیوں کیا آپ کو پتا ہے آپ کی ماں باپ نے آپ کی پیچھے اپنے زندگی کے بیس تیس سال لگا دی ہیں صحیح ہے نا اس بات کو بھائی تو آپ بھی جو جو سوچو اور این مکن ہے کہ آپ کی تقدیر بھی بدل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیال اور اپنا راستہ بدل دیں اور اس راستے کو چھوڑ دیں یہ بھاگنے والے لڑکی ذرا سوچو اس ماں باپ نے اپنے بیس تیس سال کی زندگی آپ کی پرورش تربیت میں نکال دی بچی باقی زندگی جو آپ نے دیا ٹینشن ڈپریشن میں اللہ رحم کرے ایسے ماں باپ پر ایک گھر سے بھاگنے والے لڑکی بس آپ کو لڑکی کی وجہ سے آپ نے اپنے حقیق ماں باپ کی بیس تیس سال کی قربانی کو پر یوں ہی پانے پھر دیا اللہ حب آپ کیا پڑے لکھی ہو کیا دماغ ہے آپ جو کسی کے بھہکاوے بھٹکاوے میں آکر گھر سے بھاگ گئی ہو وہ بھی کسی جھوٹی دو چار چھ مہینے کی محبت میں آپ اور اپنے حقیق کی محبت یعنی بیس تیس سال کی قربانی کو ضائع اور بھر بھر دیا اے بیٹی یہ لچھا لفنگا آپ کو صرف یوز 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 یعنی آپ میوز یوز اور آپ پلیکمل کرتا ہے آپ کو ڈراتا اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ کتنی لڑکیوں کو اپنے جہسے میں پسا رہا اور یہ پسا رکھا ہو اللہ اللہ اگر دیکھا جائے تو 99.9% یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہے بکھڑ جاتی ہے ان کی زندگی سے خوشیاں ختم جاتی یہ لڑکیاں بعد میں بزاری بکری دھنڈے والی کوٹھے والی ایک توائف کی طرح ہو جاتی ہے یا اسے توائف بنا دیا جاتا ہے اور اس رستے کی عمر اس رستے کی زندگی لمبی نہیں ہوتی بس جب تک ہے مزہ تب تک ہے سگا کسی نے کیا خوب کہا تھا لمبھوں کے گناہوں نے سدیوں میں سدا پائی یعنی ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا مگر جو ایک پل کا مزہ ہے وہ زندگی پر موت تک سدا دے گا یہ رستہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے جلدے سے طلاق ہو جاتی ہے اس رستے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی سچائی نہیں ہوتی یعنی اس رستے کی کوئی لائف ہی نہیں ہوتی چنانچہ بے شمار مثال آپ کے آج پاس آپ کے گاؤں قصبے شہر ملک میں موجود انجام برا 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 ہی ہوگا بھاگنے والی لڑکی کا آپ نے ماں باپ کی نافرمانے کی ہے کل اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا حساب دینا ہے آپ کو ماں باپ کی ناراض گی میں آپ نے شادی کی ہے آپ خود بتاؤ اس سطح میں برکر کیسے آئی ممکن ہی نہیں اللہ اس سطح میں کھیر کا معاملہ کیسے کرے گا جو ماں باپ کی ناراض گی میں یہ شادی ہوئی ہے اللہ آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں کیسے جگہ دے جو آپ نے ماں باپ دل دکھایا ہے ماں باپ کو ناراض کر جو شادی آپ نے کی ہے یہ آپ کیا سوچتی ہے یہ رشتہ یہ شادی کامیاب ہو جائے جی نہیں ممکن نہیں باپ کر شادی کرنے سے آپ کے نسلے آپ کی اولاد تبا اور برباد ہوگی آپ کی اولاد آپ کے کچھ کام نہیں آئیں جی سے آپ اپنے ماں باپ کے کچھ کام نہیں آئیں ویسے ہی آپ کی اولاد بھی آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی یعنی جیسی کرنی رسی بنی یعنی آپ کی کوک پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی یہی کام کریں گے جو آپ نے کیا ہے انجام برا 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 ہی ہوگا وہ بچے بھی آپ کو سکون خوشی نہیں دیں گے پھر یہ سلسلہ اسے ہی چلتا رہے گا اللہ کی پناہ اور بھی کہیں باتیں بات کافی طویل ہو جاری ہے انشاءاللہ پھر کبھی بتایا لے گا اللہ تبارہ اللہ سے میرے دعا کرتا ہماری اسی بہن بیٹی کو ہدا دے اور غلط راستے سے بچ جائے اور اللہ کو غلط راستے سے بچائے اور دن کی طرف اللہ تبارہ ان کو بلائیں آمین اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ